اور بہت ہی ایک بچکانی حرکت اور ایسی حرکت جو مطلب ایک نلائک ہی کر سکتا ہے ان کے جتنا مو لگو اپنے آپ کو ہی ہم نیچے گرائیں گے پہلے تو میں کامران اکمل کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تمہیں سکھوں کی ہسٹری پتا ہے اور سکھوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ کی قوم کو بچانے کے لیے آپ کی ماتاؤں کو بہنوں کو سب کو بچانے کے لیے بہت ہی بے تکا بیان اور بہت ہی ایک بچکانی حرکت اور ایسی حرکت جو مطلب ایک نلائک ہی کر سکتا ہے اس کو میں کیا کہوں کیونکہ ان کے جتنا مو لگو اپنے آپ کو ہی ہم نیچے گرائیں گے یہ تو سمجھ دار تو لوگ ہیں نہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں تو کامران اکمل کرکٹر ہونے کے ناتے یا پھر ایک ویسی انسانیت کے طور پر اس کو یہ سمجھ چاہیے کہ کسی بھی قوم کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں کسی کے بھی ریلیجن کے بارے میں اب شبت بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مضاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور پہلے تو میں کامران اکمل کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تمہیں سکھوں کی ہسٹری پتا ہے سکھ کون ہوتے ہیں اور سکھوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ کی قوم کو بچانے کے لیے آپ کی ماتاؤں کو بہنوں کو سب کو بچانے کے لیے تو یہ جو آپ بولتے ہو کہ بارہ بجے بارہ بج جائیں گے یہ مجاک کا مدہ نہیں ہے یہ مدہ ان سے پوچھئے جو آپ کے پرووج تھے کہ بارہ بجے سکھ حملہ بولتے تھے ان مگلوں کے اوپر اور وہاں سے آپ کی ماتاؤں کو اور بہنوں کو چھڑا کے لاتے تھے تو یہ بکواس کرنی بند کریں اور اپنے آپ سے کام رکھی ہمارے اس میں دخل مندازی مت کریے اور ایسا دوبارہ ٹپنی کرنی کوشش میں مت کریے نہیں چلی معافی مانگ لی یہ اچھی بات ہے کہ بڑی جلدی سمجھ آگئی اور سمجھ داری اسی میں ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے بٹ دوبارہ کبھی کسی بھی سکھ یا کسی بھی ریلیجن کو آپ ٹھیس پہ جانے کی کوشش نہ کریے کہ دھرم جو ہے نا سب کے لیے اپنا اپنا دھرم بہت اوپر ہے ہم سب دھرم کا صدقار کرتے ہیں چاہے وہ ہندو دھرم ہو مسلم دھرم ہو یا سکھ دھرم ہو یا عیسائی دھرم ہو سب ہم ایک دوسرے کے دھرم کا اگر صدقار کرنا جانتے ہوں تو پھر یہ سارے مسئلے جو ہے نا یہ بہت ایسے مسئلے ہیں کہ کسی کو بھی بڑھکانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو سب دھرموں کا جو ہے وہ سنمان کریے آپ